اسلام علیکم دوستو سبھی دوستوں کو میری طرف سے رمضان مبارک اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں کوئی بھی فضول کی باتیں نہیں کروں گا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو رمضان کے بارے میں ایک بہت ہی اچھا الارم بتانے لگا ہوں جس کو آپ رمضان مبارک میں یوز کر سکتے ہیں اسپیشلی رمضان کے بارے میں میں آپ ویڈیو بنا رہا ہوں جتنے بھی دوست ہیں جو بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں جن کا روزہ رمضان میں الارم وغیرہ یوز کرتے ہیں ان کے پاس کچھ ایسا الارم ہوتے ہیں جو بعض اوقات چلتے نہیں ہیں یا پھر کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ الارم کا والیم لو ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی سہری رہ جاتی ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ پاتے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں جو آپ کو بتاؤں گا بہت ہی کمال کا الارم ہے جس سے آپ اگر والیم کم بھی کرتے ہیں تو والیم آپ خود با خود رہے گا اور بہت ہی اچھا الارم ہے جس سے یہ ہوگا کہ جب تک آپ کی آنکھ اچھے طریقے سے کھل نہیں جائے گی آپ اس الارم کو بند بھی نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی اس کا والیم لو کار پائیں گے تو یہ کون سا الارم ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ٹیکنیکل علی حسین کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ایک سبسکرائب لکھا ہوا اس پہ کلک کریں اور ساتھ کی بیل کا بٹن آئے گا اس پہ بھی تو دوستو آپ نے سب سے پہلے اپنے موبائل کے پلے سٹور میں چلے جانا ہے پلے سٹور میں جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے الارم الارمی ابھی میں سرچ کر کے دوبارہ کر بھی دیتا ہوں اے ال اے آر ایم او اے الارمی جیسی آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا الارمی سلیپ ایف یو کین الارم آپ نے اس پہ کلک کر دینا اور یہ اپلیکیشن آ جائے گی آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد یہاں پہ اوپن لکھا جائے گا میں نے آرڈی انسٹال کی ہوئی ہے میں اسے اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد دوستو اس طرح کا ڈسپلے آپ کے سامنے آئے گا آپ نے پرمیشن وغیرہ آپ سے مانگے تو آپ اوکے کر دیں اس کے بعد یہ پلاس کا آئیکن بنا ہوگا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور الارم پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ الارم پہ کلک کریں گے تو یہ تمام سیٹنگ آپ کے سامنے آ جائے گی سب سے پہلے آپ اس کی سیٹنگز جو میں بتا دوں جو مجھے سب سے اچھی لگیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوڑ لگا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے الارم اوف میتھرڈ ڈیفالٹ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ تمام طریقے آ جائیں گے جس طرح آپ کو الارم باندھ کرنے کا میتھرڈ اچھا لگے وہ آپ سیلیکٹ کار سکتے ہیں ڈیفالٹ کی آگے لکھا ہوا ہے ٹے کا پچھر یہاں پہ آپ کوئی بھی پچھر لے کے بھی اس کو سیٹ کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ کے ہینڈ کی پچھر ہو کوئی بھی ہاتھ وغیرہ جو بھی آپ آگے کار کے پچھر لگا سکتے ہیں الارم فرض کریں میں اپنے ہاتھ سے ایک پچھر لیتا ہوں کیمرے سے اپنے ہاتھ کے ایک پچھر کھینچ لیتا ہوں تو دوستو آپ نے پچھر لے کے اوکے کار دینا ہے اگر آپ کو پچھر سے اچھا لگے تو آپ پچھر لگا سکتے ہیں اس کے بعد لکھا ہوا ہے اس طرح کا لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنے موبائل کو کتنی دفعہ ہلائیں گے مطلب ہے ایسے ایسے ہلائیں گے ہاتھ سے تو کتنی دفعہ ہلائیں گے تو آپ کا موبائل کا الارم بند ہوگا یہاں سے آپ جتنا ٹائم چلاہیں سیلیکٹ کر سکتے ہیں تیس دفعہ چالیس دفعہ داس دفعہ جتنے ٹائم آپ اپنے موبائل کو زور سے ہلائیں گے تو پھر ہی موبائل کا الارم بند ہوگا اور تیسرا میتھڑ ہے یہ جو میت میت پہ جیسی آپ کلیک کریں گے میت پرابلم پہ تو یہاں پہ آپ کوئی بھی سوال سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے جو بھی جیسی آپ اس کو آگے کریں گے تو ہارڈ کوئیچن آ جائیں گے یہی میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ہارڈ نہ زیادہ کریں مطلب کوئی ایزی سا سوال سیلیکٹ کر لیں اور جیسی آپ یہاں سے کوئی سوال سیلیکٹ کریں گے تو جواب دیں گے اور کتنی دفعہ یہاں سے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں پرابلم سے لکھا ہوا ہے کتنے سوال آئیں گے مختلف قسم کے آپ ان کے جواب دیں گے تو پھر ہی آپ کا لاکھ کھلے گا تو یہاں سے آپ ایک دفعہ یا دو دفعہ سیلیکٹ کر لیں اگر آپ نے میتھی سیلیکٹ کرنا ہے تو ایزی رہنے دیں ہارڈ پر نہ کلک کریں ہارڈ پر کلک کرنے سے یہ کوئی سوال مشکل آ جائیں گے تو یہاں سے آپ نے ایزی رہنے دینا ہے اور دو یا دفعہ سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد کیو آر کورڈ کیو آر کورڈ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کیمرے کا پھر آئیکن آ جائے گا یہاں سے آپ کے سامنے اگر کوئی بھی چیز پڑھی ہوئی ہے کیو آر کورڈ بغیرہ کی تو آپ اس کو سکین کر سکتے ہیں اس کو بھی آرارم کے طور پر سیٹ کر سکتے ہیں جب تک آپ کیو آر کورڈ نہیں ملائیں دکھائیں گے اس کیمرے کو تو آرارم بند نہیں ہوگا تو یہ بھی بہت اچھا میتھڈ ہے اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو آپ اس پر ٹک کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی میتھڈ آپ کو اچھا لگے آپ لگا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ میتھڈ ہیں ڈیفالٹ ٹیکہ پچر سنیک اس طرح کو بھی لکھا ہوا ہے میتھ پرابلمز کیو آر کورڈ بار کورڈ ان میں سے کوئی بھی آپ کو اچھا لگے آپ لگا سکتے ہیں جب تک آپ وہ میتھڈ ازمائیں گے نہیں استعمال نہیں کریں گے تب تک آپ کا کوڈ لاک بند الارم بند نہیں ہوگا اس کے بعد بیک چلتے ہیں میں نے یہاں سے میتھ سلیکٹ کر لی آپ کوئی بھی کر لیں آپ کو میں یہی کروں گا کہ آپ کوئی پچر ٹیک پچر پر کلک کر کے اپنی کوئی ہاتھ بگرہ کے پچر کھینچ لیں جب آپ الارم کے سامنے پچر کریں گے تو آپ کا الارم بند ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں سے ٹائم وغیرہ سلیکٹ کر لی جو بھی آپ کو ٹائم جتنا بھی ہو ایسا بھی آپ نے سیٹ کرنا ہو یہاں سیٹ کرنے کے بعد آپ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ریپیٹس ریپیٹس پر کلک کریں گے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے میں ایک ویک میں کتنی دن یہ مطلب الارم لگے یہاں سے آپ نے جتنے دن لگانا ہے ایک ہفتے میں وہ ٹیک کار کے اوکے کار دیں یہاں سے میں دوستو ایک دن سلیکٹ کار رہتا ہوں اور اوکے کار دیں تو یہاں سے آپ دو تین دن جتنے بھی سلیکٹ کار اس کے بعد ہے رنگ ٹیون رنگ ٹیون پر جیسی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے بہت سی رنگ ٹیون آ جائیں گے آپ یہاں سے کوئی بھی سلیکٹ کار سکتے ہیں بہت زیادہ رنگ ٹیون آ یہاں پہ لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا رنڈم پلے آپ اس پہ کلک کر دیں ساپ سے اوپر اور اوکے کار دیں اس طرح یہ ہوگا کہ یہ ٹیونیں بار بار چلتی جائیں گے ایک ختم ہوگی پھر دوسری پھر دوسری کے بعد تیسری اوکے کار دیں اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہ والیم بنا ہوا الارم کا اور اس کے بعد ساتھ وائبریٹ کا اپشن ہے یہاں سے آپ چاہتے ہیں کہ مبائل وائبریٹ ہو تو آپ وائبریٹ کو اون کار دیں اگر نہیں تو وائبریٹ اوف کار دیں اس کے بعد یہاں پہ آپ ٹائم بغیرہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اتنا ہی کافی آپ اوکے کار دیں جیسے ہی آپ اوکے کریں گے تو آپ کو یہ نیچے ٹائم بتائے گا بطلب ہی جتنی دیر ایک دفعہ شوک کرا دے گا بھی اتنی دیر بعد آپ کا الارم بجے گا دوستو یہ یہ تھا میتھڈ آپ کو بتا دیا میں نے میرا آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر الارم سیٹ ہو گیا میں نے سنڈے کا سلیکٹ کیا ویسے آپ کو دکھانے کے لیے اور اگر آپ ٹائم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے ٹائم مطلب رہ گیا تو اوپر بھی ٹائم شو ہو گا آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے گھنٹے بعد تھری ڈیز اور تیرہ ہور مطلب تیرہ گھنٹے اور تین دن اور پچھ پنجہ منٹ بعد میرا یہ الارم بجے گا اسی طرح آپ جتنا ٹائم لگائیں گے آپ کو اوپر ٹائم بھی شو کر آ دے گا تو دوستو یہ اتنا اچھا الارم ہے کہ جب تک بندہ اس الارم کو لگا کے اپنی نین سے باہر نہیں نہ آ جاتا تب تک الارم بند نہیں ہوگا بہت سے دوستوں کا میں نے بعض وقت یہ سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار سہری کے وقت مجھے پتہ نہیں لگا اس لئے میں سویا رہا مجھے یہ ہو گیا وہ نید آ گئی تھی پتہ نہیں کب اگر آپ یہ الارم لگا لیں گے تو اس طرح کی پرابلم مجھے امید ہے کہ نہیں آئے گی کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جنہیں الارم کے بغیر نہیں مطلب پتہ چلتا تو وہ اس الارم کو سیٹ کر کے بہ آسانی سہری کے وقت اٹھ سکتے ہیں ایوب کے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کوئی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنی صحت کا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے پاکستان زندہ بار